اللہ علیہ وسلم واعتصموا بحبل اللہ جميعا و لا تفرقوا و اذکروا نعمة اللہ علیہم از کنتم اعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اقوانا و كنتم على شفا غفرت من النار فانقزكم منها كذلك يبین اللہ لكم آیاته لعلكم تحفدون حضرات محترم قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتا سناتا کہتا تو ہر شخص ہے لیکن اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ اس آیت کو پڑھ کے اس پہ عمل نہ کرنا ہونے کے برابر ہر شخص لوگوں کو اس بات پہ رونا روتا ہے کہ یہ تفرق آبازی نے ہمیں دبا کر دیا ہم متفرق ہو گئے ہم پھٹ گئے ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے لیکن کوئی سیاسی ضعیم یا مذہبی بے شواہ لوگوں کو اکٹھا ہونے ہی نہیں دیتا وہ اپنے مفادات کے لیے کیونکہ اس کی روٹی تب چلتی ہے جب لوگ متفرق رہیں گے ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے تو یہ ٹھیک وگر نہ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے حالات کیا ہے ہمیں مختلف زبانوں میں پھڑا ہوا ہے پختون پنجابی سے نفرت کرتا ہے سندھی بلوچی سے نفرت کرتا ہے بلوچی پنجابی سے نفرت کرتا ہے ایک دوسرے سے نفرت کی انتہا ہے لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کہ پچھتر سالوں کے اندر جب بھی کوئی آفت یا مسیبت آتی ہے خدا نہ خواستہ تو مسلمان بند کے سوچتے ہیں تو پھر کوئی درمیان میں دراد نہیں کوئی دیوار نہیں رہتی پھر انسان اپنے مسیبت زدہ بھائیوں کو دیکھ کہ یہی کہتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی تھا حقیقتاً اللہ ہم سے یہی تقاضی کرتے ہیں کہ تم نہ برادریوں میں بٹھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منبرہ میں نشریف لائے تھے وہاں دو خاندان آباد تھے ایک عوص اور ایک خزرج عوص اور خزرج دونوں بھائی تھے ان کی اولادیں تھی ہیں دونوں مختلف خاندان بن گئے جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ نشتہ داروں کو شریکہ ہے ان کے درمیان بھی عداوت پڑ گئی لڑائیاں شروع ہوئیں قتل و غارت ہوئی صدیوں سے یہ دوسرے کو مارتے آ رہے تھے خزرج کا دعا لگتا تو وہ عوص کے لوگوں کو قتل کر دیتے عوص کا دعا لگتا تو وہ ان کو قتل کر دیتے دنیا میں کوئی شخص توقع ہی نہیں رکھ سکتا تھا یہ بھی آپ اس میں کبھی ملے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیئن اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی ان پر خرش کر دیتے تو یہ کبھی آپ اس میں نہ ملتے ہیں ان کے دلوں میں کبھی الفق پیدا نہ ہوتی ملیکن اللہ اللہ فبین قلوبیم اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں الفق ڈال دی وہ الفق کیا تھی اسلام کا بہیچارہ اور آج بھی ہم دنیا کے اندر اگر اسلامی بھائیچارے کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جائیں تو یقین جانئے کہ آج دنیا کی کوئی بھی قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن بدقسمت یہ ہے کوئی اللہ کی حرمت کا معاملہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حزت اور حرمت کا معاملہ ہو اور کوئی مشترکہ پروگرام رکھ لیا جائے ہر مولوی شطانی کرتا ہے کہ اس سٹیج پہ آکے اپنی کوئی نہ کوئی ضرور خباست پیرتا ہے لوگ اکٹھے ہونے کے بجائے ہٹ جاتے ہیں سیاستدان اپنی جو ہے وہ پیڑے نکالتے ہیں حجیب بات ہے آیت سارے پڑتے ہیں وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تھوکہ دیتے ہیں اللہ کو سارے کس بنیاد پر اکٹھے ہونا ہے اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے اکٹھے ہو جاؤ اللہ کی رسی کیا ہے قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرہ اللہ کی ہاتھ میں ہے دوسرا انسان کے اگر انسان اسے تھام لے تو اس کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے تو قرآن ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں جوڑ سکتی ہے اور جب تک ہم قرآن سے الگ ہیں ہم پھٹے ہوئے ہیں کبھی بھی کٹھے نہیں ہو سکتے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے پھٹے ہو جاؤ وَلَا تَفَرَّقُوا فرقوں میں نہ بٹھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہود اکتر فرقوں میں بٹھے ہیں عیسائی بہتر فرقوں میں بٹھے ہیں میری امت کے ہتتر فرقوں میں بٹھے ہیں کُلُّہُن فِي النَّار ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات پہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے اللہ کون بچے گا ان سب میں جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہے نا جو اس طریقے کو اپنائے گا صرف وہ بچے گا آج بھی بچنے کا اٹھکٹھے ہونے کا یہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو رسول اللہ نے فرمایا جو رسول اللہ کے سامنے صحابہ نے کیا اگر اس طریقے کو اپنا لیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے اگر اس کے علاوہ پھرستہ اختیار کیا تو پھر متفرق ہے فرقہ ہے کل لہم فی النار العیاض باللہ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وذکرو شاد کرو نعمت اللہ اللہ کی اس نعمت کو علیکم جو تم پر کی اللہ نے اذکنتم اعداء تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے فاللہ فبین قلومکم اللہ نے تمہارے دلوں میں بکن فقد ڈالی اسلام کی وجہ سے الفقد دلی فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِ اِخْوَانَاتِ جَبْ اَعِندَى صُبَہُ ہوئی تو اللہ کی یہ نعمت تمہیں ملی کہ تم بھائی بھائی تھے وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا تم آگ کے کنارے پہ کھڑے تھے تمہیں اللہ نے بچایا اسلام کے ذریعے قَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اسی طرح اللہ اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم حدائط پا جاؤ آج بھی ہمارے پاس یہی وقت ہے قبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے کافر ہونے کا ڈر نہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے تو یاد رکھیں آج دیکھیں ہم نے یہ ملک لیا کیوں کہ ہم ہندووں سے الگ ہو جائیں سکھوں سے الگ ہو جائیں ہماری عزت میں جان اور مال محفوظ رہے پہلے ہندووں کی وجہ سے پرشان تھے آج مسلمان مسلمان کی وجہ سے پرشان تھے کسی بھائی کو عرض کریں جو پانچ وقت کا نمازی ہے کہ بھائی جن فجر کے وقت آپ تشریف نہیں لاتے کہتے ہیں کیا کریں بارداتیں ہوتی ہیں کون کرتا ہے وہ دیوس اور بیغیرت جو ہے جو کسی کو رستے میں لوٹتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوئے نمازی کو وہ بھی خبیص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لیکن اسے اس بات پہ شرم نہیں آتی میں مسلمان ہو کے مسلمان بھائی کا مال لٹ رہا ہے مسلمان بن کے مسلمان کا خون کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اللہ کا تواف کر رہا ہے حجت الودا کا موقع ہے تواف عفاظہ یا تواف زیارت جسے کہتے ہیں یہ کرتے ہیں ایک جمع غفیر قابط اللہ کا تواف کر رہا ہے اچانک آپ رک جاتے ہیں سب لوگ رک کے آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں آپ نے قابط اللہ کو مخاطب کیا قابط اللہ اللہ نے تجھے بڑی عزت دی ہے بڑا عزت و شرف سے نوازہ ہے ہر انسان ترستہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کا تواف کرنے کے لیے اس کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے لیکن آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں ایک مسلمان کا خون ایک مسلمان کا مال ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ قابل تقریم ہے اللہ کی نظر میں اور اس وقت انسان کو شرم نہیں آتی جب وہ کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرتا ہے کسی مسلمان کا خون کرتا ہے یا اس کا مال چھیمتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ کر رہے ہیں ہم یا کوئی بھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الدَّالِقُونَ کوئی شخص یہ تصور نہ کرے اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل بیٹھا ہوا اور آپ دیکھیں آپ میں سے اکثر پچاس ساٹھ ستر سال کی عمر گزار چکے ہیں کئی دفعہ لٹنے کے باوجود سب کچھ ہے لیکن لوٹنے والے کتنے ہی قتل ہو چکے کتے کی موت مر گئے اور ان کو کوئی دعا دینے والا بھی نہیں جب ان کا نام آتا ہے لوگ بددعائیں اور ان کی خباستوں کا نام لیتے ہیں کہ اللہ ان کو برباد کرے جہنم کی آگ میں جلائے جنہوں نے انسانیت کو تباہ کر دیں اس لیے ہمارا مفاد اس میں ہے کہ مسلمان مسلمان کی عزت کرے مسلمان مسلمان کا احترام کرے مسلمان مسلمان کے ساتھ جڑ کے رہے ہم برادریوں میں سیاسی اعتبار سے اور مذبیت پار سے بٹ گئے تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے